اچھا دوستو آپ لوگ کو میں نے کمیونٹی پوز پر بتایا تھا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر کے مختلف محکموں میں کانسٹیبل اور دوسری نان یونیفارم بھرتیاں منظور ہوئی ہیں اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ میں ڈھونڈ رہا تھا آج الحمدللہ مل گیا ہے تو ایف بی آر کی یہ تقریباً سترہ سو انتیس اسامیہ ہے جس پر پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہو اچھا یہ نوٹیفیکیشن مطلب اپکمنگ اسامیہ ہے جس پر آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہوگے تو ویڈیو گوھر سے دیکھنا ہے اس میں یہ بتاؤں گا کہ ایف بی آر کے اس محکمے میں کس سیٹ پر کتنی اسامیہ آ رہی ہیں ویڈن دو منت کے اندر انشاءاللہ یہ آئیں گی چینل کو سبسکرائب کرو میرے بھائیو اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ویڈیو لائک کرو اگر نہ آئے تو لازمی کرو اگر نہیں کرو گے تو آپ لوگ دوستی پتلی کر رہے ہو اتنا آپ لوگ کو سمجھا دوں تو میرے بھائیو اور بہنوں شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ لیں اسلام آباد تیس مائی دوہزار چوبیس تیس مائی کو ویسے یہ جاری ہوا لیکن یہ پبلک کیا گیا دوبارہ بتا رہا ہوں چیخ چیخ کر بتا رہا ہوں یہ پبلک کیا گیا تقریبا دس جون کو پانچ دن پہلے پبلک کیا گیا پبلکیشن ثبوت میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ نوٹیفیکیشن مجھے مل چکے اس میں بھی ساری ڈیٹیل ہیں پڑی کیونکہ میں آپ لوگ کے لئے اتنا زیادہ کچھ کرتا رہتا ہوں تو یہی چیز مجھے ملی ہے چلو میں نے سوچا کہ اب ویڈیو بن سکتی ہے آجو میرے بہنوں اور بھائیو یہاں پر غور سے دیکھو آپ سب سے پہلے دیکھیں ٹوٹل اسامیہ سترہ سو انتیس اسامیہ ہے کافی زیادہ سامیہ ہے سب نے اپلائی کرنا ہے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹائمز آیا نہیں کرنا آپ کی بارہ آپ نے جوب حاصل کرنی ہے ہر حال میں سترہ سو انتیس ویکنڈ پوسٹ ہوں گی ان میں اب میری بات غور سے سنن دس جو ہے نا وہ اسسسٹنٹ بھرتی کیا جائیں گے پندرہ سکیل پر ٹھیک ہے تیس جو ہے نا وہ سٹینو ٹائپس بھرتی کیا جائیں گے چودہ سکیل کے چلو میں تعلیمی قابلیت بھی یار بتا رہا ہوں اسسسٹنٹ پر آپ لوگ گریجوئیٹ ہوں ٹھیک ہے سٹینو ٹائپس پر انٹرمیڈیٹ پاس ہوں بتیس سامیہ ڈیٹا انٹری آپریٹر کی چودہ سکیل کی ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر بی اے پاس ہوں اور اٹھان سے تیس سال عمر ہو ٹھیک ہے یہ آل پاکستان کیوں گی اس کے بعد دیکھیں یہ اس جگہ پر پچاس لکھاوا ہے پچاس جو ہے نا وہ یو ڈی سی بھرتی کیا جائیں گے تیرہ سکیل پر جو یو ڈی سی ہوں گے میرے بہن بھائیوں ان پر آپ لوگ کی تعلیمی قابلیت کم سے کم انٹرمیڈیٹ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دو جو ہے نا لبریری اسسٹنٹ بھرتی کیے جائیں گے بارویں سکیل پر انٹرمیڈیٹ ایڈیوکیشن ہو شاید لبریری کا کورس مانگ لے آپ لوگ سے اس کے بعد آ جائیں اسسٹنٹ بارویں سکیل پر دس سامیہ ٹھیک ہے اور کیٹا لاغر یہ جو بارویں سکیل پر انٹرمیڈیٹ کیٹا لاغر بارویں سکیل پر یہ دس سامیہ اس پر بھی انٹرمیڈیٹ ہوں گی چھپن سامیہ لڈی سی کی میٹرک پاس ہوں گے اور یہ اس کا گیارویں سکیل ہوگا چھ سامیہ جو ہے وہ ویرلیس اپریٹر کی ہوں گی چھ سامیہ ویرلیس اپریٹر اور اس کا سکیل ہے ناوہ اور انٹرمیڈیٹ پاس ہوں اس کے بعد میرے خیال میں سب سے زیادہ سامیہ بارہ سو تریاسی سامیہ دوبارہ سو سن لیں بارہ سو تریاسی سامیہ سپاہی کانس ٹیبل کیوں گی فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں دوبارہ سن لوں بارہ سو تریاسی سامیہ میل فی میل سب بھی اپلائی کر سکیں گے میٹریک پاس ہوں گے پانچوائن کا سکیل ہوگا امید کرتا ہوں میری بات سمجھ آگئی ہوگی ایک سو سترہ جو ہے نا وہ ڈرائیور بھرتی کیے جائیں گے چوتھے سکیل پر یہ جو ہے نا میڈل پاس ہونا لازمی ہے چھے جو ہے نا ڈسپیچ ریڈر پریمری پاس ہوں گیارہ جو ہے نا لیڈی سرچر یہ بھی کم سے کم پریمری پاس ہوں سکسٹی نائن انہتر اسامیہ نیب قاسد کیوں گی پریمری پاس جن کی نیب قاسد کی انہتر اسامیہ بلے بلے کرو یار انشاءاللہ دو مہینے میں یہ اسامیہ آ جائیں گے ستائیس جو ہے نا مالی بھرتی کیے جائیں گے اور ان کا پہلا سکیل ہوگا انہتیس جو ہے نا سنیٹری ورکر بھی بھرتی کیے جائیں گے ان کسٹم ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے اس کا کسٹم ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور ایف بی آر بھی ہے ٹوٹل ایف بی آر سمجھو سترہ سو انہتیس سامیہ مزے کرو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویدن دو مہند کے اندر آ جائے گا اس سارے سیکشن میں نیچے دیکھ لیں ان کے سکنیچر وغیرہ سارے چیزیں منظور ہو گئے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ویدن دو مہند کے اندر آ جائیں گی ریڈی رہیں تیاری کریں کافی زیادہ سپائی کی بھرتی آئی ہوئے اسلام آباد پلیس میں بھی آئی ہوئے ہیں یہ بھی آئی ہوئے ہیں اور پنجاب رینجر کی بھی آنے والی ہے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی وہ والی بھی دیکھیں اس میں تقریباً نو سو ایک سا ٹسامیہ ہیں تو امید کرتا ہوں میری بات سمجھ آگی ہوگی مزید ملتے ہیں ایک اور جوب اپ ڈیٹ میں